اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لی ازگرے اور آج کی اس ویڈیو مراہمر مراہبار 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 مراورا ہے جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کینڈلی آج ہی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کرتا تمام امپورٹنٹ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بھی آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سب سے پہلا سینڈیویگ ریزن برڈ کے پاس ایر سیکس جو ہے وہ ریسپائٹی سسٹم میں کیوں ہوتے ہیں اب دیکھو مسئلہ کیا ہے پریندے جو بہت زیادہ انچائی پر اڑنا ہوتا ہے اور وہ پریندے جو بہت زیادہ انچائی پر اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں ایر سیکس اب آپ کو معلوم ہے کہ جیسے جیسے انسان زمین سے انچائی پر جاتا ہے تو وہاں اکسیجن کی کنسنٹریشن کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے تو ان کو سانس لینے کے لیے اکسیجن کا کیا ہوتا ہے مسئلہ ہو سکتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں اپنے ایر سیکس میں بہت ساری اکسیجن بھڑکے جاتے ہیں اور پھر آسمان کی بلندیوں پر جاتے ہیں اور آسمان کی بلندی پر جب جاتے ہیں تو وہاں اس نے کیا کیا ہوا سٹوڑ کیوئی ہے اب ہوا سٹوڑ کیوئے جہاں اکسیجن کی کمی ہوتی تو وہ اپنے ایر سیکس سے کیا کرتی ہیں ہوا کو لنگس میں لے جاتی ہیں اور وہ جو ہوا ہوتی وہ کیا ہوتی ہے اکسیجن رچ ہوتی ہے لہٰذا اس طرح یہ بہت اونچائی پر جانے کی کیا رکھتے ہیں سلائت رکھتے ہیں اور یہ ایر سیکس کی مدد سے ہی یہ پہنچ پاتے ہیں نیکس ہمارا پاس ہے اپی گلوٹیس اس پریزلز آن لیرنگس اپی گلوٹیس لیرنگس میں کیوں ہوتا یہ سے پہلے بھی سینڈیف گریزن آ چکا ہے جب بھی ہم کھانا نگلتے ہیں تو یہ اپی گلوٹیس جو ہوتا وہ لیرنگس کو بند کر دیتا ہے تاکہ کھانا جو ہے وہ ہماری ساس کی نالی کے اندر یعنی ہمارے ریسپارٹی سسٹم کے اندر داخل نہ ہو سکے نیکس ہمارا پاس ہے why do the wall of trachea not collapse when there is less air in it بھئی trachea ہے نا اب نورمالی کیا ہوتا ہے گوبارے کی طرح اگر بسال لو ہوا زیادہ ہوگی تو وہ پھولے گا ہوا کم ہوگی تو وہ پچک جائے گا collapse ہو جائے گا تو trachea collapse کیوں نہیں ہوتا تو ہمیں کہا جارہ the wall of trachea does not collapse due to presence of cartilage ring when there is less air in it بھئی اگر میں trachea یہاں بنا کے بتاؤ نا trachea میں کیا ہوتا ہے یہ cartilage ring ہوتی ہے c-shape cartilage ring ہوتی ہے اب جب اس کے اندر کیا ہوتی ہے جب اس کے اندر ہوا آتی ہے نا ہوا داخل ہوتی ہے تو چلو یہ پھول جاتی ہے جب ہوا کم ہوتی ہے تو یہ کیا ہو جانے چاہیے یہ ہو جانے چاہیے collapse تو collapse کیوں نہیں ہوتی یہ c-shape cartilage ring جو ہیں اس کو collapse ہونے سے کیا کرتے ہیں بچاتے ہیں یہ collapse نہیں ہوتی اور اس کی collapse نہ ہونے کی وجہ کیا ہے collapse نہ ہونے کی وجہ it does not do not collapse due to presence of cartilage ring cartilage ring ہونے کی بیانی سے یہ collapse نہیں ہوتی ہے when there is air in it next ہمارے باز ہے how does carbon monoxide act as poison of human being بھئی یہ carbon monoxide کہتے ہیں نا بہت زہریلی گیس ہے تو یہ کیا ہے زہریلی گیس کس طرح ہے the carbon monoxide makes strong bone with hemoglobin that's why oxygen carrying capacity of hemoglobin reduce بھئی یہ کیا کرتی ہے carbon monoxide normally کیا ہوتا ہے oxygen جو ہے وہ hemoglobin کے ساتھ جڑتا ہے اور oxygen جب hemoglobin کے ساتھ جڑتا ہے تو اتنا مضبوطی سے نہیں جڑتا جیسے ہی وہ hemoglobin سے الگ ہونا چاہے وہ الگ ہو سکتا ہے lungs دیکھیں blood جو lungs کے پاس سے گزرتا ہے oxygen آیا hemoglobin کے ساتھ اٹیش ہو گیا اب یہی خون کے ذریعے جو وہ tissue تک پہنچے گا اور tissue میں جا کر hemoglobin سے الگ ہو جائے گا لیکن یہ carbon monoxide جب ہمارے خون میں آتی ہے نا تو یہ کیا کرتی ہے max strong bond with hemoglobin یہ ہمارے hemoglobin کے ساتھ کیا کرتی ہے ہمارے hemoglobin کے ساتھ یہ بہت مضبوط جو ہے وہ کیا کرتی ہے bond بنا دیتی ہے that's why oxygen carrying capacity of hemoglobin reduce جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو hemoglobin ہوتا ہے اس کے ساتھ carbon dioxide بہت مضبوطی سے جڑی بھی ہوتی ہے لہٰذا hemoglobin جو ہے اس کی oxygen carrying capacity جو ہوتی ہے وہ لے جانے کی کیا ہوتے کم ہوتی ہے کیونکہ اس کے بس خالی جگہ ہی نہیں ہوتی carbon dioxide مضبوطی سے کیا ہوتی ہے جڑی بھی ہوتی ہے next ہمارے پاس ہے why is the higher percentage of carbon dioxide transported by water of RBCs as compared to water of plasma ہمیں کہا جا رہا ہے higher percentage carbon dioxide transported by water of RBCs RBCs جو پانی ہوتا ہے وہ زیادہ carbon dioxide کو لے جانے کی صلاحہ دکھتا ہے as compared to water of plasma plasma کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ کم carbon dioxide لے جاتا ہے because RBCs contain an enzyme carbonic anhydrase اللہ تعالیٰ نے red blur cell کے اندر ایک enzyme رکھا ہوا ہے جسے کہتے ہیں carbonic anhydrase which facilitate the reaction between carbon dioxide and water اور وہ کیا کرتا ہے carbon dioxide اور پانی کے دن میں reaction کو کیا کرتا ہے speed up کرتا ہے لہٰذا plasma کے اندر جو پانی ہوتا ہے نا تو carbon dioxide تھوڑی بہت ڈیزول ہو جاتی ہے لیکن red blur cell کے اندر جو پانی ہوتا ہے نا water آپ کو معلوم ہے نا cell کا 70% اسا تو پانی ہے تو red blur cell کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس میں enzyme ہوتا ہے carbonic anhydrase اور یہ carbonic anhydrase enzyme جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے reaction کو تیز کرتا ہے carbon dioxide زیادہ سے زیادہ ڈیزول ہو جاتی ہے اور اس طرح جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ carbon dioxide کو red blur cell ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں کامیاب ہوتا ہے next ہمارے پاس why air is a better respiratory medium than water بھئی ہوا جو ہے وہ سانس لینے کے لیے زیادہ بہتر ہے بنیزبت پانی کے آپ کو معلوم ہے پانی میں بھی رینے والے organism ہوتے ہیں زمین پر رینے والے بھی organism ہوتے ہیں زمین پر سانس لینے نا آسان ہے بنیزبت پانی کے کیوں because air is less dense بھئی ہوا کی density کم ہے and contain more oxygen than water بھئی ہوا کے اندر جو ہے وہ 21% oxygen ہے جبکہ پانی کے اندر 5% oxygen ہے پانی کی density بہت زیادہ ہے ہوا کے مقابلے میں تو اس وجہ سے air جو ہے ہوا جو ہے وہ زیادہ respirative اچھا respirative media بنیزبت کس کے پانی کے next ہمارے پاسے why air is less denser than water air جو ہے ہوا پانی کے مقابلے کم density کیوں ہے air is less dense than water which make it easier to breathe and air contain a high concentration of oxygen بھئی یہ سوال اگر دیکھا جائے سوال ہوا کی density کیوں پانی ہوا گے سے مولیکل دور دور ہوتے پانی کی جواب یہ بنت ہے یہ سوال ہی غلط ہے جواب لکھا ہے air is less dense than water which make it easier to breathe بھئی یہ وہ ہی سوال ہے question number 6 کا ہی جواب ہے ساس لینے میں آسانی ہوتی اور concentration oxygen کی کیا ہوتی زیادہ ہوتی ہوتی next ہمارے پاس how lung cancer is developed لنگ cancer کیوں ہوتا ہے لنگ cancer پہ پورا lecture ہم نے record کر when you intake smoke it contains sulfur dioxide and nicotine جب ہم smoking کرتے ہیں تو sulfur dioxide اور nicotine نام کا chemical ہوتا ہے وہ ہماری body میں داخل ہوتا ہے this nicotine and sulfur dioxide remove epithelial cell of trachea now dust particle direct into lungs and then abnormal nuclei are produced in epithelial cell which enters into lung cell and lung cell become abnormal and cancerous lung cell occur بھئی ہوتا کیا ہے میں کرتے ہیں ہوا کو یہ ہوا کو filter کرنے والے جو چیزیں ہیں یہ سیلیا یہ structure جو بھئی ہو جاتے ہیں لہٰذا آپ dust particles جو بھی ہوں گے وہ صحیح سے filter نہیں ہوں سیدھا کہاں چلے جاتے ہیں lungs میں تو ہم نے کہا when you intake smoke it contains sulfur dioxide and nicotine sulfur nicotine this nicotine and sulfur dioxide remove epithelial cell of the trachea trachea epithelial cell remove کر دیتے ہیں now dust particles direct into lungs dust particles direct lungs پہ چلے جاتے ہیں and then abnormal nuclei are produced in epithelial cell اور dust particles جمع ہونے کی ویسے کیا ہوتے ہیں abnormal nuclei والے cell جو ہوتے ہیں abnormal nuclei abnormal nuclei یہ نشان دیتی کرتا ہے کہ وہ cell کیا ہے cancer cell which enter into the lung cell lung cell میں اتاخل ہو جاتے lung cell become abnormal lung cell abnormal ہو جاتے cancerous lung cell are produced اور cancer cell produce ہوتے کیونکہ لمبے time تک dust بغیرہ جو ہونے جمع ہونا شروع ہوتے next ہمارے پاس how emphysema develop emphysema جو ہے وہ کس طرح develop ہوتا ہے بھئی emphysema میں lungs سے ہوتے وہ harder ہو جاتے سکت ہو جاتے due to continuous intact of gases methane and sulfur dioxide methane اور sulfur dioxide مسلسل جب سانس میں لیتے ہیں these gave reduce the lung flexibility lung elasticity elasticity کم ہو جاتے lung سکت ہو جاتے lung become so hard سکت ہوتا lungs تک نہیں پہنچ پائے گا تو انسان کیا ہو جائے گا بہت زیادہ بیمار ہو جائے گا تو emphysema میں lungs کی flexibility کم ہو جاتی ہے lungs کیا ہو جاتے ہیں hard ہو جاتے ہیں سکت ہو جاتے how is TB develop TB کس طرح develop ہوتی ہے یہ پوچھے جا رہا ہے the process of becoming infected TB begins when inhaled TB bacteria TB کس طرح ہوگی جب TB کا bacteria جو ہے وہ ہماری سانس میں شامل ہوگا also known as tubercle bacilli اس بیکٹیریا کا نام ہے mycobacterium tuberculosis یا tubercle bacilli begin to multiply in the small air sex of the lungs کے جو مختلف حصوں میں جا کے وہ multiply ہوگا some TB bacteria then enter the blood stream and spread throughout the body اور جو TB کے بیکٹیریا جو ہوں گے وہ لنگ سے نکل کے پورے جسم میں پھیلنے کی رکھتے سلائے دکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہڈیوں کی TB جس کی وقت مختلف حصوں کی TB ہو سکتی ہے next ہمارے پاس یہ why muscle color is red تو ہم نے due to myoglobin myoglobin کی خون کا color کی ہوتا hemoglobin کی muscle کا color کی ہوتا myoglobin in the mitochondria اور یہ muscles کے اندر موجود ہوتے ہیں یہ mitochondria تک پہنچنے کی ساتھ رکھتے ہیں جس وجہ سے ہمارا جو muscle ہوتا اس color جو ریڈ ہوتا ہے تو یہاں جا کر آج کی یہ lecture مکمل ہوا امید کرتے ہیں آج کی یہ لیکچر آپ کے لئے انفرمنٹیو ہوگا thank you very much